مزید رشید سامنے کھڑا جائے یہ پوٹو ساتھ بڑھا رہا ہے ہم بھی لینے وقت ہے لینے جروری اکھئی دی آج جب دیگہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں دوستو ہم ابھی ابھی پہنچے ہیں دار العلوم دیوبند کے اندر اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے رات کے تقریبا ساڑھے تین بجے انتیس اکٹوبر کو ہم یہاں پر رات میں ساڑھے تین بجے پہنچے تھے اس وقت کا یہ ویڈیو ہے رات کا ویڈیو انتیس اکٹوبر کا دوستو ہم فی الحال جو گزر رہے ہیں ہائیوے کی طرف سے جو روڈ آ رہا ہے اور یہ آسامی منزل ہے اور اس روڈ سے ہم آسامی منزل کو فی الحال کروز کر رہے ہیں دار العلوم دیوبند کے اندر دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل دار العلوم دیوبند کو دکھایا جائے گا جس کے اندر مسجد رشید ہے اور اسی طرح سے جو نئی دار الحدیث ہے اور نئی جو لائبریری ہے دار العلوم دیوبند کی اس کو بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا اسی طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں پرانی دار الحدیث دار العلوم دیوبند اس کو بھی دکھایا جائے گا مسجد رشید کو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل دکھایا جائے گا اور یہ بہت ہی زبردست ولوگ ہونے والا ہے دار العلوم دیوبند کا یہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی لوکیشن جو فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوکیشن جو ہے آسامی منزل کے قریب ہے اور یہاں پر آپ کو یہ رات کا نظارہ ہے 29 اکٹوبر کا اور یہاں پر آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی کل صبح کو ہم مکمل جو ہے کہ آگے ویڈیو میں آ رہا ہے پورا آپ کو دکھانے والے ہیں اس ویڈیو میں یہ رات کا نظارہ ہے یہ سامنے مسجد رشید ہے جس کے آپ مینارے دیکھ رہے ہیں اور یہ آسامی منزل کے سامنے والا فیلڈ ہے یہ پرانی منزلیں ہیں اور یہ سب دار العقامہ ہیں ان سب میں بچے آرام کرتے ہیں اور وہ سامنے جو منزل نظر آ رہی ہے وہ نئی منزل بنی ہے ابھی اور یہ پرانی منزلیں ہیں ساری دن میں بچے آرام کرتے ہیں دوستو یہ ہے دار العلوم دیوبند کی مسجد رشید ماشاءاللہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے اتنی خوبصورت مسجد ہے دار العلوم دیوبند اور دوستو ہم یہاں پر آپ کو بتا دوں میں ہم یہاں پر پہنچے تھے رابطہ مدارس دار العلوم دیوبند کے تحت ہم یہاں پر پہنچے تھے اور یہ جامعہ مسجد ہے مسجد رشید ہے یہ دار العلوم دیوبند کی بڑی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ اور سنگ مر مر پوری مسجد میں یہاں پر لگا ہوا ہے یہ پرانی ہوز ہے یہ اسی طرح سے یہ دوستو ہوز ہے اور یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا اس کے اندر کسی نے زہر ڈال دیا تھا تو بچوں کو پتا چل گیا تھا اس کے بعد سے یہ ہوز بند ہے یہ مسجد کا بائی طرف کا حصہ ہے بائی جانب سے یہ تصویر لی گئی ہے مسجد رشید کی یہ مسجد رشید کی بائی جانب کا حصہ ہے اور یہ ہوز ہے یہ ہوز بند ہے فیلحال اس پر کچھ کام چل رہا ہے یہ بائی طرف کا حصہ ہے مسجد رشید کا جب ہم داخل ہوں گے تو بائی طرف جس طرف پرانی دار العدیس ہے اس طرف کا یہ حصہ ہے مسجد رشید کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے دوستو اور ابھی ٹائم ہو چلا ہے کھانے کا تو یہ دیکھو یہ آسامی منزل سے پہلے یعنی یہ سامنے آسامی منزل ہے اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ روڑ کی ہائیوے کی طرف جا رہا ہے تو یہ ابھی جو ٹائم ہے یہ کھانے کا ٹائم ہے یہاں پر ابھی سارے جکوں کے جو مجمع تھا بہت بڑا تھا تو لائن کی ترتیب دی گئی اور ٹکٹ دیئے گئے کھانے کے لیے تو ابھی جو ہے کہ یہ ناشتے کا ٹائم ہے اور ناشتے کے وقت کی یہ تصفیر ہے یہ ناشتے کے وقت کی تصفیر ہے یہ اور دوستو یہ کھانا بن رہا ہے یہاں پر کھانا تنور لگے ہوئے ہیں اور یہ دے گئے رکھی ہوئی ہیں دوستو یہ دے گئے لوہاں ان کے اندر بریانی پکائی جائی گی بریانی کوشت کورما وغیرہ ان کے اندر بنایا گیا تھا اور بریانی ان کے اندر پکائی گئی تھی یہ بریانی کے لیے دے گئے ہیں کیونکہ مجمع بڑا تھا تقریباً بیس ہزار کے لگ بگ پندرہ بیس ہزار کے لگ بگ لوگ پہنچے تھے علماء اکرام پہنچے تھے ہندوستان کے ہر صوبے سے ہر زلے سے ہر علاقے سے پہنچے تھے ہیں ہاں پر علماء اکرام رابطہ مدارس کے طرح تو ان کے لیے ہاں پر کھانے کا ناشتے کا نظم کیا گیا تھا ابھی ہم جو دوستوں واپس جا رہے ہیں یہ مسجد آسامی منزل کی طرف سے نکل کر اور یہ سامنے آپ کو مسجد رشید کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سامنے مسجد رشید ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے آپ کو رات میں دکھلایا تھا جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے رات میں شوٹ کیا تھا یہ سامنے مسجد رشید ہے ماشاءاللہ مسجد رشید کا یہاں سے خوبصورت فوٹو آتا ہے خوبصورت تصویر ماشاءاللہ مسجد رشید یہ مسجد رشید ہے ماشاءاللہ یہ آپ نے ایک بڑی مثال ہے مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے اس طرح کی مسجد آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملیں گی ہندوستان کے اندر مسجدیں تو بہت ہیں اور خوبصورت خوبصورت مسجدیں ہیں لیکن مسجد رشید کا کوئی سانی نہیں ہے کہ جب ہم مسجد رشید کے اندر تھے تو اس کے دائی طرف یہ جو پارک لگی ہوئی ہے ہلکی سی چھوٹی سی پارک آن روڈ روڈ سے ہٹ کے اور یہ مسجد کا ہی اندر کا حصہ ہے مسجد کا اندر کا حصہ ہے اور یہ مسجد کا جو سہن ہے مسجد رشید کا سہن ہے دوستوں یہ مسجد رشید کا سہن ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس کا یہ سہن ہی جو سہن ہے دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ابھی دار الحدیث دکھائیں گے قرآنی دار الحدیث دکھائیں گے نئی دار الحدیث دکھائیں گے آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے یہ آپ اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دار الحدیث دیوبند کے اندر کیا کیا تعمیرات ہیں کیسی جگہ ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں مسجد رشید پوری سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے دوستو مسجد جو ہے پوری مارول اس میں لگا ہوا ہے مکمل مسجد یہ مارول لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بائیں طرف کا حصہ ہے اور یہ دائیں طرف کا حصہ ہے اسی طرح سے دوستو اب یہ ہے دار الحدیث جو نئی دار الحدیث بنائی گئی ہے شیخ الہند لائپریری جو بنائی گئی ہے اور جس کے بارے میں آپ نے پہلے میڈیا پر بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ کیا بنا دیا ہیلی پیڑ اس کو پر ہیلیکوپٹر اتریں گے پتہ نہیں کیا کیا جو پروپیگنڈا چلائے گیا تھا میڈیا میں تو یہ وہی دار الحدیث ہے نئی دار الحدیث ابھی زیر تعمیرہ بھی تو اس میں کام چل رہا ہے کام ہو رہا ہے بہت ہی زبردست بلڈنگ بنائی گئی ہے اور یہ جو دوستو یہ پچھلا حصہ ہے مسجد رشید کا پیچھے کا حصہ ہے یہ بچارے پولیس والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے لائپریری کا جو راستہ پوچھ رہے تھے بھائی میں تو مجھے تو معلوم نہیں ہے کیونکہ میں پندرہ سال کے بعد میں یہ پہنچا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے یہ مسجد رشید کا پچھلا حصہ ہے دوستو یہ اپنی دار الحدیث ہے نئی دار الحدیث ہے ابھی مجھے اس کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے مسجد رشید میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی دل کو تھنڈک پہنچا سکو یہ مسجد مجھے بہت یعنی کہ اس مسجد میں جب میں یہاں پڑھتا تھا سن دوہزار ساتھ میں تو اکثر میں یہاں پر نمازیں پڑھتا تھا مسجد رشید کے اندر سن دوہزار ساتھ میں میری فراقت ہوئی تھی دار العلم دیوبن سے تو سن دوہزار ساتھ میں یہ مسجد رشید کا ماشاءاللہ مکمل ویو ہے یہ مسجد رشید کا پچھلا حصہ ہے اور دوستو یہ ابھی نئی منزلیں تعمیر ہوئی ہیں ان کے بارے میں مجھے خاص معلومات نہیں ہیں لیکن یہ ابھی تعمیر ہوئی ہے سن دوہزار ساتھ میں یہاں پر اتنا کچھ نہیں تھا جتنا اب ہے دیکھو دار الحدیث و شیخ الہند لائبریری یہ آپ اردو اگر جانتے ہیں تو اردو میں لکھا ہوا ہے دار الحدیث اور شیخ الہند لائبریری دوستو آپ سے بزارش ہے ویڈیو میں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں دوستو بڑی خوبصورت ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے اور آپ کمنٹ ضرور کریں کہ کبھی آپ گئے ہیں دار علوم دیوبن دوستو یہ ہے بابوز ظاہر یہ پرانی امارت ہے یہ دار الحدیث قدیم ہے پرانی دار الحدیث ہے یہاں پر بخاری شریف ترمیز شریف نسائی شریف مسلم شریف ابن مازر شریف مؤتین یہ پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو جو آپ جو عالم بنتے ہیں جن کا لاشٹیئر رہتا ہے تو ان کے لئے یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے یہ دار الحدیث قدیم ہے ابھی دار الحدیث جدید میں شاید کیا بھی تعلیم شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ تحقیق نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہے کہ دار الحدیث کے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے دوستو لاشٹیئر کے طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں جن کا عالمیت کا کورس ہوتا ہے وہ یہاں پر لاشٹیئر کی کتابیں پڑھتے ہیں جن کے اندر سب سے پہلے بخاری شریف مسلم شریف ترمیز شریف نسائے شریف اسی طرح سے مؤتین ابو دعود شریف تو یہ کتابیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوستو یہ بلڈنگیں جو ہیں ابھی نئی تعمیر ہوئی ہیں اس وقت اتنی تعمیرات نہیں تھی یہ اس وقت کام چل رہا تھا ساتھ دوہزار ساتھ میں اس کا کام چل رہا تھا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد میں یہ سب بلڈنگیں بنی ہیں نئی بلڈنگیں سب یہ نئی تعمیرات ہیں داراللوم ماشاءاللہ خوبصورت پارک بھی لگی ہوئی یہ پارک پہلے بھی لگی ہوئی تھی لیکن ابھی اس کے اندر کچھ اضافہ بھی ہے ماشاءاللہ بہت شاندار جگہ ہے اور بہت شاندار دیکھنے کے لائق ہے اور یہاں دل لگتا ہے دوستو یہ پارکیں ہیں ہم یہاں پر بیٹھا کرتے تھے باتیں کیا کرتے تھے اور یہاں پر یہ جو سامنے جو منزل نظر آ رہی ہے یہ پرانی بلڈنگ تھی یہاں پر یہ سب نئی تعمیرات ہیں اور دوستو یہ ہے اپنی دارم حدیث قدیم السلام علیکم